جلے آئے جی تساں جی تکڑے ہوں دے اینجی ہونے سے یہ سننی کتنے امن پسندہ کیوں جی شیعہ ترے ازانہ میں شیعہ اتلے اعلان کر دیں اشہدو ان امیر المومنین و خلیفت المسلمین علی و لی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفت بلا فصل اے ترے چپی گھڑے ترے باری تن صحابہ نگوان کر دیں اتلے سپی گھرنچ کہ جی حضور نے فرمایا ایسی میرے بعد خلیفہ علی ہونا ہے اے تنہ نے غصب کی تھی علی تھی خلافت کہ اتلے سپی گھرنچ جی کرنا کر دیں تے ساڑھے تو اٹھا مان پسند گڑے جی اس لئے تے اتلے سپی گھرنچ نواز شریف آپ نے خلاف نہیں بولن دیں دا ہندگال نہیں کرن دیں دا تے اوہنا لوگاں نے خلاف گھرنچ کر دیں ان اللہ نظرہ فی قلوب العباد فلم یجد قلبن انکا من قلوب اصحابی نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ازل میں ہر بندے کے دل کی طرف دیکھا اور میرے صحابہ کے دل سے بڑھ کر اس نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پائے ایسے گلوں تو اسی فرقہ واریت دی طرف نہیں لے جانے اس واسطے کے میرے آقا نے فرمایا جو تو میرے صحابہ برا بھلا کیا جائے گا اس ویڑے عالم اپنے علم دا اظہار نہیں کرے گا تے حضور نے فرمایا نہ اللہ انہوں نے فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا ازاعت ہی کال نہیں میں نے کوئی چانڈ مارے تھے مافی ہو سکتی میری کوئی پگڑی کھولے تھے مافی ہو سکتی کہ جنا لے دلھانو رب نے بیٹ کے بیجا جڑونا تھے بارے کل کرے انہوں نے لوگ کہتے ہیں مولانا نرم بات کرو نرم بات کیے کرے سدھی کے اکبر ٹھیک ہے غصب کیتی خلافت عمر نے بھی غصب کیتی عثمان غنی نے بھی غصب کیتی تو پھر بچے ہیں پیچھے اسلام کے وے تو امیرِ معاویہ بھی جو ٹھو مسلمان نہیں سن تو چالیس سالہ ہونا تھا دورہ حکومت گڑے پاسے جانا پیچھے بچے ہیں کے وے پھر اسلام تھا سانوں بھی دس ہو گڑے اسلام دلائے گا دنیا نے جسی فتح کرنا ہے اس واسطے کے ان کا اسلام یہی ہے کہ عراق کے اندر سنیوں کی نسل کشی ہو رہی تھی تو وہاں امریکہ کے ساتھ اتحاد کر کے صدام حسین کو پھانسی چڑھوایا اور پدرہ سال کے بچے تک جناب وہاں سنیوں کو زبا کر دیا مل کر اس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ اور ایران کے اندر مرکبر امریکہ یہ ان کا دین ہے سنی جتے بھی نظر آئے گا نمار دے وقتل کر دے و اور میں خود رکھا دے وچ ویخ کے آیا ہزارہ صحابہ دیاں کبراؤں سے موجود سن حضرت امار بن یاسب ترے کبرائیں نہ چھڑیاں ساتھ کبرائیں ملیہ میٹ کر کے رکھ دیتیانے نن نجدی جنت البقی تے جنت المولک صحابہ دی کبرہ دے جڑ دوڑے تے شیعہ جناب ایران کے امار بن یاسب تلاوہ ہزارہ صحابہ دیاں کبرہ ملیہ میٹ کر کے ترے مزار چھوڑے انہیں یہ سنیے کائنات ہے کہ داتا صاحب تے بار ننگا بھی کوئی لیٹا ہوئے کیسے اس ننگے نو نہیں ویخ دے داتا صاحب تے عظمت نو ویخ کیسے انہوں بھی سلام کر دیں حضورت صحابہ ناگل کرنی تو بڑی دور آنی بات ہے میں خود ویخ کہاں میرے کو حضرت امار بن یاسب دے مزارت فاتح نہیں پڑی گئی میرا دل کرتا ہی میں چھاڑ مار کے نس جاوان تو ہوئے بھی انجد پتری میں پڑی بھی آیا کہ کوئی دوڑ کے بار نکڑایا کیونکہ تھلے ہزارہ صحابہ دیاں کبرہ سن سب ملیہ میٹ کر دیتی ہیں لی اٹھو ایسی کوئی ساڑھے بڑے کوئی اہمیں نہیں سن یا سانو کوئی پریشانی ہے ساڑھے بڑے ہیں اے بیٹھے نا علماء دوسری دیکھو آزارہ تے اے ذمہ دار میں ملاؤر جمعہ پڑا نام ہے ذمہ دار آدمی ہیں میرے موں میں جو کوئی بدبو نکڑی بدبو پاک لوگانے بارے جنہا حضور دنال لیٹے ہوئے ناجمی رب نو اپنے حبیب دنال اے محبت سی کہ دشمنہ نو نال لٹا دیتا میں مثال نہیں دیندہ لوگ رشتہ داریاں گڑنی ہیں محبت پورے محلے جو پوچھنے نیر خاندان کیسا ہے پورے محلے جو لوگ پوچھنے نیر خاندان کیسا ہے اللہ نے اپنے حبیب دے یارے ہو جائے بھیجے احساس تے فرقہ واریتی طرف گل نہیں لے جانے ایک گل میں حقائق توتے کر رہا اسی قطیبی اپنی امامہ دے کوئی نا لیندہ بگا رہے چھے دسو نیر اپنی اے دھیاں دے نا گوی ایک اہل سنت و جماعتن جڑا سید زادیہ دینا بزارا جنیر لیندے بے اجازت جن کے گھر جبری لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان ہے آلِ بیت سر شہیدان وفا کے ہیں نیزوں پر بلند خدا نے اور اوچھی کی قدر و شان ہے آلِ بیت اپنا سعودہ پیچ کر بازار سونا کر گئے قان سی بستی بسائی تاجرانِ آلِ بیت